نیوزلینڈ میں پاکستان ومنز کرکٹ ٹیم کی تاریخی فتح حاصل ہوئی ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کائنات امتیاز یہ بتائیں کہ کائنات پاکستان کے جیت کو اس کیس طرح دیکھ رہے ہیں بہت بڑی بات ہے کہ ہم اس وقت دوسری ٹیم ہے پوری دنیا میں جنہوں نے نیوزلینڈ کو ہوم سوئل پر شکست دی ہے and first in Asian side تو یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے ٹیم کے لیے I would like to wish them a very good luck آگے کے میچز بھی ہمارے پاس ہے to clean sweep the team تو کہ اس وقت جو ٹیم کی فارم چل رہی ہے جو بولر کو کمبینیشن چل رہا ہے I think this is the best possible کمبینیشن we can have and Pakistan has all the capabilities and they have shown it تو اسی طریقے سے پرفارم کریں آگے اور انشاءاللہ پوری سیریز جیت کریں outclass performance دی ہے T20 کے سپیشلسٹ کلاتی ہیں یا پھر ونڈے میں اچھی ٹیم کھیلتی ہے یا T20 نہیں ٹیم دونوں کی بہت بیلنس بنی بھی ہے اس وقت پاکستان سائٹ جو ہے وہ پورے طریقے سے بیلنس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ T20 میں وہ پورا مومنٹم گین کر کے پھر آگلے چیمپنشپ میچز میں جائیں گے جو ہمارے ODIs ہیں and this is actually in benefit کیونکہ پہلے ہم T20 میں جیت کر جب آگے جائیں گے تو ہمارا conference اور زیادہ ہائے ہوگا پاکستان نے ایشین گیمز میں جو ہے انڈیا کو بھی شکست دے چکے پاکستان ٹیم لیکن کیا سمجھتے ہیں اس تسلسل کا برقرار نہیں کر پاتی پاکستان ٹیم کیا کمی رہ جاتے ہیں of course conditions بہت matter کرتی ہیں facilities بہت matter کرتی ہیں جس طریقے سے آگے بڑھتا جارہا PPCB جس طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے اور ہر لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے انشاءاللہ consistency بھی آجے گی اس پار ہم نیوز ڈینڈ کو ہرانے میں کامیاب ہوگئے انشاءاللہ آگلی دفعہ ہم آسٹریڈا کو ہرانے میں بھی کامیاب ہوں گے اور ہمارے جو بولرز ہیں اس وقت جس فارم میں ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے conditions کے اڈاپ کیے انہوں نے پریکٹس میچز میں بھی اور پریکٹس گیمز میں اور پریکٹس میں جس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ they know now کہ کس طریقے کی پچھرز ہیں اور کیا انوارمنٹ ہمیں اس وقت مل رہا ہے and they're getting the best advantage of it and successfully getting the advantage آپ پاکستان کے بہترین بولرز تھیں ان میں شمار ہوتی تھیں اب کس ایسے کھلاڑی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی جو ہے بڑی اچھی فارم ہے اور بڑی اچھی بولنگ کرتی ہے فاتمہ سانہ نے بہت اچھا کمبیک کیا ہے after اپنی انجری کے بعد وہ دوبارہ ٹیم میں آئی ہے and I think she is not only a very good baller but she is also a very good batsman as well so I think ہمارے پاس فیوچر میں بہت بڑا ایکسپیکٹ ہے فاتمہ سانہ کی صورت میں کہ وہ پاکستان کو as an all-rounder elite کر سکتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں ونڈے سیریز میں کس طرح کیا روپ ڈھار کے اترے گے پاکستان تھی اسی طریقے سے اسی confidence کے ساتھ اترے گی of course ٹی ٹوئنڈی کی سیریز ونگ بہت بڑی achievement ہے ٹیم کے لئے اور یہی confidence لے کے انشاءاللہ اگلی سیریز میں بھی جائیں گے بہت شکریہ